جب کسی گھر کے اندر کوئی بیماری آتی ہے تو سب سے پہلے جو سفر کرتا ہے وہ ہے پیشنٹ کی جس کو بیماری ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کی فیملی جو اس کو سنبھالنے والے ہیں ایک طرف بیماری کی چوٹ اور دوسرا جو ایک خرچہ جو ایک فائننشل خرچہ جو دوائیوں کا جو علاج کا خرچہ جو ٹیسٹ کا خرچہ ہوتا ہے آج میں ہوں گروہ ہرکیشن ہسپیٹل جو کی بالہ صاحب گردوارے کے ساتھ ہے دلی گردوارہ سکھ مینجمنٹ کمیٹی دوارہ یہاں مریجوں کی ڈیالیسیس کی جاتی ہے جو بھی کٹنی کے سمبندی پیشنٹس ہوتے ہیں اور کٹنی کے جو بیماری ہیں یا کٹنی ان کی فنکشن نہیں کر رہی ہے وہ پیشنٹ یہاں پر آتے ہیں گروہ ہرکیشن ہسپیٹل اور میڈیکل سائنس میں یہاں پر جو ہے کٹنی ڈیالیسیس کا ٹیٹمنٹ کیا جاتا ہے میرے ساتھ ہے یہاں کے چیئرمن صدار گردیو سنگ جی یہ ہم نے شروع دلی سکھو دارہ کمیٹی نے ساتھ تین دوزار ایس کو شروع کیا تھا جو ہماری اس وقت کی ٹیم تھی سرسا جی اور کالکا جی کی یہ ان کا برین چائرڈ ہے ایک طرح سے سرویس آف مینکائنڈ اور ساتھ سے چلنے کے بعد آج ہم قریب سو پیشنٹ پر ڈے کر رہے ہیں جس میں سب فری ہو اپکوست ڈیالسیس ہوتے ہیں کوئی چارجز نہیں ہے ہمارا کوئی کیش کاؤنٹر بھی نہیں ہے سر نے بتایا ابھی یہاں پر قریب قریب سو پیشنٹ کا پڑتے ایک دیورس رو جانا سو پیشنٹ کا ڈیالسیس کری بھی ہاں کیا جاتا ہے اور خاص بات یہ ہے یہاں پر اس ہسپیٹل میں پورے میں کہیں پر بھی کوئی بھی کیش کاؤنٹر نہیں ہے فری آف کوسٹ ڈیالسیس کیا جاتا ہے کیڈنی پیشنٹ کا تو سکھ گردوارہ منیجمنٹ کمیٹی دوارہ ایک بہت بڑا جو یہاں پہ ایک ہمینیٹی کے لئے کارے کیا جا رہا ہے پیشنے بارہ مہینے کے اندر جب ساتھ مارچ کو شروع کرنے کے بعد ہم نے سکھ 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 لی یہاں 20,500 ڈیالسیس کیے جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو کہ دیورنگا پروسیس یعنی کہ ڈیالسیس ہوتے ہوئے ایک بھی ایسا پیشنٹ نہیں جو ایکسپائر ہوا ہو جس کی ڈتھ ہوئی ہو یہ بڑی اپار کرپا ہے یہاں پہ گلوہرکشن صاحب کی انہی کا یہ جگہ ہے انہی کا ستھان ہے اور اس میں خاص کر کے جو سیہوگ رہتا ہے ڈلی سوٹ کمیٹی کا پورا رہتا ہے یہاں انہی کا ریونچر ہے دوسرا یہ ہے کہ اس سیہوگ میں ہمارے پردان صاحب عربیت کالکا جی اور جردیب سنگھ کالو جی ہمارے جنرل سکتن ہیں جو انہی کا پورا سیہو رہتا ہے اور پورا ان کا وچ بھی رہتا ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں کوئی کسی کا وہ نہیں ہے نا کاست کالر نا کریٹ جو آگے جس کو جلورت ہے اس کا پوریٹی نمبر پہ آگے تھا پورے سسسیمٹک میں سے پینل بنے ہوئے ہیں اس گروپ میں آتے ہیں سر کہاں کہاں سے مطلب پیشنٹ لگ بھگ آپ کے پاس آتے ہیں سر پیشنٹ تو میرے پاس ایسے میں اس طرح کی ڈالیسیز آپ ڈالیسیز کا اگر ہمیں جنرل آئیڈیا لیں تو کم سے کم چار ہزار سے دس ہزار کا ایک کوسٹ ہے منیمم چار ہزار روپے سے لے کر منیمم میں کوسٹ بتا رہا ہوں آپ کو شاید کسی لیول پر انچانے ہیں تو چار ہزار روپے سے لے کر دس ہزار روپے تک کا کوسٹ ہمارے بڑے بڑے ہسپٹلز میں یہ الگ الگ سینٹر روپے کیا جاتا ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک پیشنٹ کو مہینے میں کتنے ڈالیسیز ہونے ہیں یہ اس کی کنڈیشن ہے کہ اس کا کریٹرین لیول کیا آ رہا ہے کوئی ویکلی بھی کراتا ہے کوئی مہینے میں ایک بھی ہے دو بھی ہے چار بھی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے ایک آم آدمی کے لیے روٹی کھانا ہے اس کے لیے سب سے بڑا پرشن ہے اور ایسے میں اگر وہ اس طرح کی بیماری سے جھیل رہا ہو تو ایسے میں یہ جو سینٹر یہاں پر چل رہا ہے میں بہت بہت اس کے لیے اس کا دلی سکھ گردوارا منیجمنٹ کمیٹی کا ہم سپورٹ ہمینیٹی کے مادم سے بہت بہت دھنے بات کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں خود کتنی جگہ دے پیشنٹ آ رہے ہیں کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے آتا ہے کئی پرشان ہے کئی ہوں پیسے نہیں ہے پیشنے ایک مومنین فیمیلیا رکھتی اس نے ہمیں بتا ہے مکان بھگ چکا تھا دلیسیس کرویا گرہا گے نیوڈا سیٹ سے آتے ہو پر وہ جب ایدارہ انہیں بہت سکون ملا یہاں فری ہوا لنگا بھی کوئی دکت نہیں ہے رہنے کی دکت نہیں ہم کمر بھی دیتے ہیں کوئی پیشنٹ ہمارا دوسرے دلی سے باہر پر پیچھے لکنو سیٹ سے کوئی آرہا تھا ہم نے اسے دوبارے روم بھی دیا رکنے کے لیے لنگا بھوڑ پر بند کی ان کے لیے ارچی چھوڑا ہے آپ تا نام نام ہر اندر کس تنے کے لیے بتائیں گے سمجھ سے کیا چلے فلا آپ اپنے سے ایک چل بھی کیڈنی فیلیر جی جی تو ڈیالیسی پہ ہوں جی تو آپ یہاں پہ کتنی بڑا آریسی کرا چکے ہیں بھی یہاں پہ میں منت میں آٹھ دفاق کارانی کے لیے منت میں آٹھ با دی آٹھ با دی یہاں پہ ہیں آنج بہت اچھی سیوہ یہاں بلکل بلکل فری ہے اممہ شاہید شاہید ایک منت میں آٹھ بار ڈالیسس ہو رہی ہے کہنا چاہیں گے اچھی سیوہ یہاں پہ چل رہی ہے سیوہ اچھی طرح ہو رہی ہے کوئی پریشانی نہیں ہے نہیں آپ جلدے سہست ہوں گے ہم یہ کامنا کرتے ہیں کہ آپ جلدے سہست ہوں آپ آپ یہ دیکھئے ہر ایک صرف ایک انسان کی ایک سیوہ یہاں پر کیا ہے کوئی مجھب نہیں کوئی جات نہیں کوئی دھرم نہیں اور کوئی ہاں پر کیش کاؤنٹر نہیں تو بہت ہی ہمینیٹی کا بہت ہی اچھا ایک کرتہ ہے ایک پوچہ ایک اپاس ایک سادنہ یہاں پر کی جا رہی ہے دلی کو دوارا سکھیں میں سمدیپ آپ کا ساتھی سپورٹ ہمینیٹی سے آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو بھی ہمارا ویڈیو نئے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں میں سمدیپ آپ کا ساتھی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم لوگ ہمینیٹی سے چھوٹے ہیں موسیقی